اسلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ سب اچھا جی آج کی جو ویڈیو ہے یہ آپ لوگوں کے لیے سپیشل ہے اس میں میں آپ کو کلز کی جو ہے وہ ٹیکنیک سکھانے والی ہوں اور فرنٹ کی ویریشن سکھانے والی ہوں اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ ہم ڈبل فرنٹ جو ہے وہ کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگ سیکشن دیکھ لو کہ سیکشن ہم کیسے کریں گے اچھا جو ہم نے اس ٹائپ کی ہیئر سٹائلنگ بنانی ہوتی ہے اس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری کلائنٹ کا فیس کیسا ہے اس کے بال فرنٹ پہ ہیں یا نہیں ہیں کچھ لوگوں کے بال بالکل بھی نہیں ہوتے اور وہ ایسے ہیر سٹائلنگ کرتے ہیں تو وہ بہت بری لگتی ہے فرنٹ سے ساری وہ گنجی لگ رہی ہوتی ہیں اب دیکھیں کیمرے کو تھوڑا سا زوم کرتی ہوں پھر آپ لوگ دیکھئے گا کہ ڈبل فرنٹ ہم نے کرنی ہے یہاں پہ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے ہیئر سٹائلنگ کی جو ورائٹی ہے وہ میں شیئر کر رہی ہوں یہ وہ ہیئر سٹائل ہے جو ہم اپنے سیلون پہ بنائیں گے تو کبھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ اچھا نہیں لگ رہا اب دیکھیں میں اس کے اوپر ڈبل فرنٹ بنا رہی ہوں آپ یہاں پہ فش ٹیل بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈچ بریڈ بھی بنا سکتے ہیں آپ یہاں پہ ڈبل ٹویسٹ بھی بنا سکتے ہیں بیریشن آپ کی اپنی اب آپ نے اپنا دماغ چلانا ہے کہ ضروری نہیں ہے لکیر کے فقیر بننا ہے یا کوپی کیٹ بننا ہے آپ نے یہاں پہ جو آپ کا دل کرے آپ وہ بنا سکتے ہیں کلز جو ہیں وہ آپ ایسے ہی بنا سکتے ہیں جیسے میں نے بنائے ہیں بہت آسان طریقہ ہے بہت ڈیفرنٹ ہے اور میں نے آج تک یوٹیوب پہ نہیں دیکھا کسی نے اس طریقے سے سکھایا ہوا پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے اور اب پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں جو لوگ میرے سے آف لائن کلاسز لینا چاہتے ہیں میرے پاس آکے کورس کرنا چاہتے ہیں جی کورس کی جو فیس ہے وہ ایک لاکھ روپیہ ہے اور میرا ورڈس ایپ نمبر جو ہے وہ ہے آپ لوگ اس پہ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ پوچھیں گے کہ یہ فل کورس کی فی ہے جی یہ فل کورس کی فی ہے اس میں میک اپ کی پروڈکٹ ہم آپ کو دیں گے اور ہیر سٹائلنگ کی پروڈکٹ آپ اپنی خود لے کے آئیں گے اس کے علاوہ جو آپ کو ہائی لائٹس وغیرہ کلرس وغیرہ سکھانے ہیں وہ سارے میرے ہوں گے میں آپ کو سکھاؤں گی جنہوں نے کرنا ہے جو اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں جو جو لوگ سیریس ہیں یہ کام سیکھنے میں بس وہی میرے سے رابطہ کریں ٹھیک ہے جنہوں نے جسٹ پوچھنا ہے تو ان کے لئے میں نے بتا دیا ہوا ہے کہ ہماری یہ فیس ہے اور ہم جو ہے اتنی ہی لیتے ہیں ٹھیک ہے کم زیادہ کی میرے ساتھ پلیز بات نہ کیجئے گا اگر آپ لوگ نہیں افورڈ کر سکتے تو آپ لوگ یہاں سے آن لائن کلاسیز سے ہی سیکھ لیں اس میں بھی تو میں آپ کو بالکل اچھا صحیح سکھا رہی ہوں جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ ایسے بھی سیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میری سٹوڈنٹ ہے وہ بنا رہی ہے تو میں اس کو بتا رہی ہوں کہ اس کی کیا مسٹیک ہے آف لائن کلاسیز کا یہ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آن لائن کلاسیز میں میں تو نہیں آپ کو دیکھ رہی نا کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے جب آپ میرے پاس آوگے یہاں پہ آکے سیکھوگے تو پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کی مسٹیک کیسی ہے آپ نے کس اینگل پہ کھڑے ہونا ہے ہاتھ کو کتنا اٹھانا ہے کتنا گرانا ہے کہ اس طریقے سے کونسا ہیر سٹائل بنائیں گے آپ یقین مانیں کہ آپ لوگ مجھے اتنا اپریشیٹ کرتے ہیں ہیر سٹائلنگ میں تو سوچیں جب میں اون لائن اتنا سکھاتی ہوں تو آف لائن میں کیسا سکھاتی ہوں گی ٹھیک ہے نا سوچنے والی بات ہے تو اب میں نے یہ دوسری سائٹ سے بھی جو ہے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ جن لوگوں کو ادھر سے سمجھ نہیں آئی تو وہ ادھر سے بھی دیکھ لیں آپ لوگ ویڈیو دیکھیں اچھے سے اچھا جی اور اس میں میں نے آپ کو کیا بتانا تھا کیونکہ جہاں میں میں ویڈیو اس ٹائم وائس آور کر رہی ہوں وہاں پہ انتہا کی گرمی ہے ٹھیک ہے فین نہیں چل رہا کیونکہ شور آتا ہے تو اس لئے میں نے فین کو آف کیا ہوا ہے اور پچھلے آدھے گھنٹے سے میں وائس آور کر رہی ہوں اور پتہ تو آپ کو ہوگا کتنی گرمی ہے تو میری محنت کو ویسٹ نہ جانے دینا پلیز میری ویڈیو کو شیئر کرنا ہے لائک کرنا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور انسٹاگرام پہ مجھے لازمی فالو کریں لازمی فالو کریں انسٹاگرام پہ ٹھیک ہے اب آگے سیزن سٹارٹ ہوگا تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نہیں کورس کرنا چاہتے تو جو لوگ ہیں جو افورڈ کر سکتے ہیں آپ لوگ ان کو بتا سکتے ہیں وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں آکے ہم سے کورس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم سکن کے ٹریٹمنٹس وغیرہ بھی بتاتے ہیں اس کے علاوہ ہم ہائیڈرا کو کیسے چلانا ہے ہائیڈرا میں کیسی چیزیں یوز ہوتی ہیں کیسی ہائیڈرا ہے جو وہ بیسٹ ہوتی ہے ہائیڈرا میں کون سی چیز دیکھنی چاہیے جو بہت اچھی ہے ہائیڈرا فیشل کا تو آپ لوگوں کو بتا ہوگا اس کے علاوہ بی بی گلو ہے مایکرو نیڈلنگ ہے آپ جو بھی سیکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ بتا سکتے ہیں ہم آپ کو وہ سارے کورس ہی کروائیں گے اس کے علاوہ ہم آئی لیشز ایکسٹینشن کا کورس بھی کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ جنہوں نے کرنا ہوگا وہ میرے سے رابطہ کریں گے تو پھر ان کے چارجز جو ہیں وہ آپ کو بتا دیے جائیں گے یہاں پہ ہم نے کر لی ہے ڈن اب ہم بیک سے کریں گے پہلے ہم بیک سے کریں گے پھر ہم فرنٹ کی جو ہے لوگ اس کو دیکھیں گے کہ کس طریقے کی ہم نے رکھنی ہے یہاں پہ ہم نے جب بریڈ کو ڈن کیا تو وہاں پہ ہم نے پنس کے ساتھ اس کو لوگ کر لینا روبر بینڈ کی ضرورت نہیں ہے بس پنس کے ساتھ آپ لوگ کریں اب یہاں پہ میں نوہ گولڈ کا جو ہے وہ موس یوز کر رہی ہوں جب یہ میں نے بائے کیا تھا تب یہ فور ہنڈرڈ کا تھا لیکن اب یہ ایکسپینسی ہو گیا ہوئے ٹھیک ہے تو اب کے پرائز آپ دیکھ لیجئے گا آپ کو کیا ملیں گے یہاں پہ میں کوم کے اوپر لگا کہ سارے بالوں میں جو ہے وہ لگاؤں گی اور موس کے بعد ہمیشہ ہیئرز کو ڈرائے کیا جاتا ہے ویٹ ہیئر کے اوپر کام نہیں کیا جاتا آپ چاہے تو آپ ہینڈ کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں آپ چاہے تو آپ پیڈل برش کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ٹیل کوم کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں ایز یو ویش ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ جو بریڈ میں نے چھوڑی تھی یہاں پہ میں ربٹ بینڈ کر دوں گی اور ربٹ بینڈ یہاں پہ کریں گے یہاں پہ آپ کوئی بھی اسیسری مطلب کہ آپ پرز وغیرہ لگا سکتے ہیں آپ کوئی بھی فلاور لگا سکتے ہیں یہاں پہ جو اچھا لگے ٹھیک ہے آپ نے ہیٹ سٹائلنگ کے حساب سے بہت ڈیسنٹ سی چیزیں جو ہیں اپنے پاس رکھنی ہیں انہی کا آپ نے یوز کرنا ہے اچھے سے موسیقی 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 پہ میں نے آپ کو پہلے والی ویڈیو میں سٹائلنگ کے ساتھ سٹائنر کے ساتھ سٹائلنگ کے ساتھ موسیقی سیم ویسے ہی آپ نے کلز کرنے اچھے سے تین ہی میں اس سائٹ سے کروں گی اور پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ نیکسٹ ہم نے اس کا کرنا کیا ہے اس کو ہم کیسے اوپن کریں گے اور کیسے ہم اس کی جو ہے اس کو اس کو کریئٹ کریں گے موسیقی 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 ہے نا تو آپ نے یہ جو کلز ہے نا اس میں سے آپ نے سیکشن کے حساب سے تین تین کلز کو الگ کر دینا ہے مطلب کہ باریک کرنا ہے یہ ایک میں نے کلز کیا ہے اس کے اندر سے دیکھیں میں دو کلز بناوں گی ان کو میں سیپرٹ کر دوں گی اسی طریقے سے جتنے بھی یہ سارے ہیں نا سب کو میں کھولوں گی ٹھیک ہے اور جتنی بھی اس کی لک ہے نا اوورال ساری میں ایسے ہی کریئٹ کروں گی ٹھیک ہے ایسے ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ لمبی ہو جاتی ہے اور مجھے بولنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو دیکھنے میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے تو پھر ویڈیو کو میں جتنا زیادہ شورٹ کر سکتی ہوں نا اتنا زیادہ کرتی ہوں لیکن نا جو نہیں کر سکتی اس کو میں بالکل بھی نہیں کرتی ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے اس طریقے سے جو ہے اس کو کھولتے جانا اور اس کی اینڈ پر لک دیکھئے گا کہ کتنی سین کتنی خوبصورت جو ہے نکلتی ہے یہ دیکھیں ایک سائیڈ پہ میں کام کر رہی ہوں اب دوسری سائیڈ پہ میری طرف دیکھ کے میری سٹوڈنٹس جو ہے وہ کام کریں گی ہم جو ہے پریکٹس کرواتے ہیں کچھ بھی چھپاتے نہیں ہیں آف لائن کلاسز میں کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بتاتے کچھ ہیں دکھاتے کچھ ہیں جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں کرتے کچھ ہیں میں کسی کا نام نہیں لے رہی نہ میرا پرسنل کسی کے ساتھ کچھ ایسا ہے کہ میں کسی کا نام لوں ٹھیک ہے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کیونکہ میں خود سیکھا ہوا ہے اور میں نے جہاں جہاں سے سیکھا جیسے سیکھا ہے یہ میں جانتی ہوں اور میرا خدا جانتا ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے جو ہے وہ اللہ سے ڈرتی ہوں اور آپ لوگوں کو آپ لوگوں کو صحیح مشورہ دیتی ہوں کہ میرے پاس آئیں سیکھنے کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ بیک کی کمپلیٹ لک ہے یہ دیکھیں کتنے حسین کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں اب یہ جو ہمارے چھٹ چھٹے اسے بال ہے نا ان پہ بھی ہم کلز کریں گے ٹھیک ہے تین ہی ہم اس سائیڈ پہ کریں گے اور تین ہی ہم دوسری سائیڈ پہ کریں گے ٹھیک ہے ایک سائیڈ پہ آپ نے کبھی بھی کرلنگ نہیں کرنی اور مجھے کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ہیر سٹائل کیسا لگا اور مجھے دعاوں میں لازمی یاد رکھا کریں میرے چینل کو شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں لائک کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہ بیک کی کمپلیٹ لک ہے اب آنا ہے ہم نے فرنٹ پہ کہ فرنٹ کو جو ہے وہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ بنائیں گے اب فرنٹ پہ ان کے جو ہیر ہیں وہ کٹنگ والے ہیں تو میں چاہ رہی تھی کہ ہم ان کی بلو ڈرائے لک بناتے ہیں لیکن وہ اتنی اچھی نہیں لگی تھی لیکن پہلے ہم نے بنائی تھی اب بلو ڈرائے لک کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس کو سٹیٹنر کو جو ہے وہ سلانٹ میں لے کے جانا ہے سلانٹ میں لے جا کے آپ نے اس کو جو ہے نیچے کو جیسے لوز کرلز کرنے بتائیں ہیں ویسے ہی آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ کھڑے ہوں گے تو اس کا مو نیچے ہوگا دوسری طرف جائیں گے تو سٹیٹنر کا مو جو ہے وہ اوپر کو ہوگا ٹھیک ہے تو دوسری سائیڈ پہ اب میں اپنی سٹوڈنٹ کو دوں گی وہ کرن کرے گی آپ لوگ وہ دیکھیں کہ کس طریقے سے کرتی ہے ٹھیک 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 ہے موسیقی موسیقی دیکھیں یہ میری سٹورنٹ نے کلز کی ہے ایک سایڈ پر میں کی ہے اب میں اس کی جو گلتی ہے اس کو بتانے لگی ہوں دیکھیں میں اس کو بتا رہی تھی جیسے ہم نے یہ جہاں سے میں نے سٹارٹ کیا تھا مطلب سٹیٹنر کو روٹیٹ کیا تھا گھمایا تھا وہاں سے ہی ہم نے دوسری سائیڈ سے بھی کرنا ہے تاکہ جو ہے دونوں سائیڈیں ہماری ایکو آلائنٹ لیکن دونوں سائیڈوں میں فرق جو ہے وہ لازمی ہوتا ہے جیسے ہمارے آئی بروز میں ہوتا ہے ہمارے ہیرز میں ہوتا ہے ایسی ہماری پوفل بوڈی میں جو ہاف ہے وہ اور ہوتی ہے جو ہاف ہے اس میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ سلانٹ رکھ کے آپ نے اس کو گھمانا ہے گھما کے اوپر کی طرف میں نے اس کو تھوڑا سا رول کر دینا تاکہ تھوڑا سا اچھا پکا والا جو ہے نا وہ کر لو جائے ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے ہیر سٹائل بنا کے کہ فرنٹ کی لک کیسی اچھی لگ رہی ہے میں نے دو طرح کی بنائی تھی ایک میں نے یہ بنائی ہے ایک میں نے بعد میں اوپن کر دیا تھا آپ لوگ مجھے کمنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ جو ہے کیسا لگا ہیر سٹائل ٹھیک ہے فرنٹ کی کون سی لک جو ہے وہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی مجھے سیکنڈ والی جو ہے مجھے دونوں ہی اچھی لگ رہی تھی سیکنڈ والی زیادہ اچھی لگ رہی تھی یہ تھوڑی سی کم تھی کیونکہ یہ دونوں جو ہیں وہ سیپریٹ سیپریٹ لگ رہے تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں 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 ملتے ہیں